موسیقی شمونہ صدف ان کو یہ خدشات ظاہر کیے گئے ہیں کہ سن سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ کے ساتھ کچھ معاملات تھے انڈر دی ٹیبل جس کے باعث ان کو یہاں سے موتل کر دیا گیا ہے اور مزیدار بات یہ ہے کہ چھے گھنٹے پہلے ہی کلائبریشن ہوا تھا ان کی انڈسٹینڈنگ ہوئی تھی اور ایک ہی ٹیبل پر آ کر بیٹھیں تھی یہ اور سن سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ تو چھے گھنٹے کے اندر کیسے ٹیکنیکلی پوسیبل ہے کہ کوئی ایسے معام معاملات سامنے آ جائیں اور وہ پروف بھی ہو جائیں انویسٹیگیٹ بھی ہو جائیں اور پھر ان کو یہاں سے برطرف بھی کر دیا جائے اب جو نئے شخص کو لائے گیا ہے وہ سید اکتر رضا نقوی صحابہ جن کو ڈائریکٹر لگا دیا گیا ہے سنٹرل کے اندر ڈائریکٹر سنیٹیشن لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا کوئی ایسا خاطر کا خاص ایکسپیڈنس نہیں ہے اتنے اہم موقع کے اوپر ایک شخص کو ہٹانا اور ایسے شخص کو لگا دینا جس اس کا کوئی ایکسپیڈنس اتنا زیادہ واسٹ ایکسپیڈنس نہ ہو تو یہ کل کے روز پتا چلے گا کہ کس ادارے نے کتنا کام کیا کس کی کریڈیبلیٹی چیلنج ہوئی بہرحال اس وقت ہمارے ساتھ صدر مینسپل ورکر ٹریڈ یونین علائنز زلفقار شاہ آن کال موجود ہے زلفقار شاہ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے جاننا یہ چاہوں گا کل کے روز کیا کیا تیاریاں کی گئی ہیں کیا دیکھنے میں آئے گا ماضی کی طرح علائی شاہ میں سڑکو پر نظر آئیں گی یا پھر اس بار کچھ بہتری نظر آئے گی ایڈمسٹیٹیو نظام میں بیگر بسی اللہ رہمانی بلال بھائی بڑا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا مسئلہ یہ ہے دیکھئے ہر سال تیاریاں کی جاتی ہیں لیکن اس دن کاری جو تیاریاں ہیں وہ ذرا سا آلار پوائنٹ ہے کہ پہلی دفعہ یہ ہے کہ سن پالی فیس منیجمنٹ بورڈ جو ہے وہ پوری کراچی بھر میں کام کرنے جا رہا ہے اس وقت جو معاملات یہ ہیں کہ جو ہے اس وقت اگر مجموع طور پر دیکھا جائے تو پورے شہر میں پچیاسی کلیکشن پوائنٹ بنائے گئے ہیں اور ہر کلیکشن پوائنٹ جو ہے اس میں جو ہے وہ گاڑییں پک اپ جو ہے وہ وہاں سے کلیکشن پوائنٹ ہے وہاں پہ پک اپ آ کر وہاں گاڑییں رکھیں گی اور وہاں سے جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا جاؤں جیسٹک ایسٹ میں بیس کلیکشن پوائنٹ ہے یا تیرہ سو ساتھ پک اپ جو ہے وہ آئر کی گئی ہیں اور ایک سو ارتالیس جمپر جو ہے یہ کلیکشن پوائنٹ سے جو پک اپ جو ہے کلیکشن پوائنٹ لے کے آئیں گی تو ایک سو ارتالیس جمپر جو ہے یہ جمپنگ پوائنٹ پر لے کر جائیں گے اس کام پر سترہ سو عملہ ہمارا ڈیکیوٹ ہے اور تین سو سولہ ہماری جو گاڑیاں ہیں یہ صرف صفائی سپرائی کا کام کریں گی اس سے اٹھ کر اور تھری ویلرز جو ہیں ایک سو چوان یہ بھی صفائی سپرائی کا کام کریں گے اسی طرح جسٹک ایسٹ میں تیرہ کلیکشن پوائنٹ بنائیں ان میں نائن سکس نائن کے کب آئیں اور دو سو چونسٹھ ڈمپر جو ہے کیونکہ یہ گنجان آباد علاقہ یہاں زیادہ ہے تو دو سو چونسٹھ ڈمپر جو ہے یہاں سے فوری تور پر کلیکشن پوائنٹ سے ڈمپنگ یار لے کے جائیں گے پندرہ سو عملہ ہمارا جو آر لیڈی کام کرتا ہے یہ ڈیپیوٹ رہے گا اچھا ذرفقار صاحب میں یہ جانا چاہوں گا فیکسن فیگرز ہم نے عوام کو بالکل بتائے وہ دوبارہ بھی آپ بتا رہے ہیں ویل اپریشیٹڈ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اور خبر یہ سامنے آئی کہ جن لوگوں کی ذمہ داری آئیت کی گئی ہے ہر ڈسٹرک کے اندر وہ چھٹیوں پر ہیں کل کے روز نظر نہیں آئیں گے ذرا اس پر بھی میں چاہوں گا کومنٹ کریں آپ دیکھیں جی الحمدللہ میں تو خود بزار سے خود بھی ہمارا ٹریڈ یونین کے حوالے سے ہم اپنے لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ہم فیلڈ میں موجود رہتے ہیں ہم تین روز ہم بھی گھروں پر ہیوں سے اور الحمدللہ یہ میں پینتیس سال ہمارا اپنا بھی تجربہ ہے کہ کبھی ہمارے ملازمین میں خصوصاً اس موقع پر جو ہے اگر ہمارے کوئی ریزرویشن بھی ہوتی ہیں ہم اس ریزرویشن کو ختم کر کے اگر ہم ریزرویشن ہیں ہم کالی پٹیاں بان کر کام کرتے ہیں لیکن ہم کام کرتے ہیں یہ بھی بڑا سوال ہے جو اس وقت بیورو چیف نے ڈسکس کیا تھا پسلے سیگمنٹ کے اندر آپ لوگوں کے تحفظات تھے سیلوریز کی ادائیگی نہیں کی گئی کیا دیکھیں جی تحفظات ہمارے جو تھے وہ اوفل الالاؤنس پر تھے ہماری دیکھیں کونسل ریزرویشن ہوئی ہے جب چائنہ سے انہوں نے معایدہ کیا ہے اور ایک سما معایدہ ہوا ہے سالٹ ویس منیجمنٹ مورڈ بیٹوین دا ڈی ایم چیز تو اس میں یہ تیہ تھا کہ ہماری ڈسکٹ ایسٹ میں اہاں بیسک جو ہمیں اوفل الالاؤنس ملتی ہے لیکن انہوں نے جو معایدہ کیا وہ پندرہ سو کا کیا اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ پانچ سو روپے میں پورے دن کون سا سٹاپ جو ہے کام کر سکتا ہے ہم نے جو کیا تھا پیچھلے دو سال ہم نے ان کی عوامی نمیندوں کے کہنے پر کام کرتے رہے لیکن ہمیں وہ چیز نہیں تھی جو قانون میں موجود تھی اور اس طرح ہمارے یہ تھا ایم بی صاحب نے ہم سے وعدہ کیا ابھی بھی یہ تحفظات ایجزس کرتے ہیں سٹل ان پراغرس تو کل پھر آپ کام کرنے کے لئے پورا عظم ہے آپ کا جو عملہ ہے پورے کراچی میں جو ٹیم وہ اٹپلائی کی ہے وہ کام کرے گی پھر دیکھیں جی ہم اپنی طرف سے اپنے انتہان کوشش کریں گے ہم نے اپنے تحفظات انتظامیوں کو بتا دیا لیکن اس کی باوجود ہم کام اس لیے کریں گے کہ اس شہر میں اگر گندگی ہوگی تو ہمارے بچے بھی ہم بھی اس شہر کے بات نہیں ہیں ہم لوگ بھی اتنے ہی متاثر ہوں گے جتنا کوئی عام شہری متاثر ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے بیماریوں کا کرونا کا اور کانگو وائرس کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بھی ڈینگی کا بھی ایک سیزن چل چکا ہے کیونکہ برساتیں ہوئی ہیں تو ہم اس لیے کوشش کریں گے ہمارے لوگ کام کریں گے عید کے بعد ہم ان سے یہ ٹیبل ٹاسک کریں گے لیکن اس دوران میں یہ آپ کو دیکھیں انچھور کراتا ہوں ہم نے انتظامیہ کو بھی انچھور کر آیا ہم نے منیشٹری آپ لوکل گورنمنٹ کو بھی کر آیا سنس آلیرز منیجمنٹ بورٹ کو بھی کہا ہے ہمارا ایک ایک عملہ انشاءاللہ کام پر موجود ہوگا ہاں یہ ہے کہ اگر انہیں سہولتیں جو ان کو دیئے جو انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہے اگر اس میں کمی پیشی ہوئی تو پھر کام میں سستی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جو ہمیں یہ ڈیٹیل دی گئی ہے اس ڈیٹیل پر اگر یہ ہوا تو انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چوتھے دن ہم بلکہ صفائی کا جیشن منائیں گے انشاءاللہ جتنی جتنی تعداد دی گئی ہے جو فیکشن فیگرز آپ نے مجھے بتائے اس میں کراچی کو سنیٹائز کیا جا سکتا ہے بہتر طریقے سے جسٹ ایک لائن کا کومنٹ آپ کا چاہوں گا جی جی بلکل کیا جا سکتا ہے اور آپ کی ایمچی کی ہم نے ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ ہمارا کی ایمچی کا عملہ جو ہے ان جگہ پر جہاں سے الائشن جمع ہوں گے وہاں پر اسپریے کرے گا وہ کی ایمچی کی ذمہ داری ہے اور ڈی ایم سی دیکھیں میں آپ کو دو چیزیں اہم بتاتا جلو پولٹ ویسٹ جو ہے وہ چار دلوں میں ایگزیسٹ کرتا ہے کورنگی اور وستی میں ان کی مدد کرے گا وہاں کورنگی اور وستی کے لوگ خود کام کریں گے ٹھیک ہے ویری ویل اپریشیٹیڈ گوڈ لگ ٹو یو ظلفقہ شاہ صاحب اور کل کے روز دیکھنا ہے ناظرین کے ہوگا کیا کیونکہ عید قربہ اور عید کی نماز کے بعد فورن قربانی کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے تو جگہ جگہ پر آلائش ماضی میں بھی دیکھی گئیں کہ جس طرح سے حکومتی نا اہلی ہوتی ہے بد انتظامی ہوتی ہے اس بار نہ تو میئر ہیں نہ تو جو چیئرمنز تے ڈی ایم سی کے وہ ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ حکومت ایڈمیسٹریٹر کراچی ڈسٹرک ایڈمیسٹریٹرز مینسپل کمیشنرز اور ساتھ ساتھ سندھ سالیڈ ویس مینجمنٹ بورڈ کراچی کو صاف کرنے کا عظم جو ہیں وہ کس طرح سے پورا کیا جاتا ہے اور سانیٹائزیشن کے اندر کتنا فیصد یہ پاس ہوتے ہیں اور پھر کتنا فیصد فیل ہوتے ہیں کل آپ کو بتائیں گے لائف پروگرام میں اللہ حافظ